نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہل صدری ویسر لی امری وہل الاقدا تم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما اللہم فقینا فی الدین ربی یسر ولا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة العالی عمران پرہ نمبر 3 کی آیت نمبر 74 اور 75 کی تفسیر اور لفظی تجمع کریں گے انشاء اللہ و تعالی يختص برحمتہ من يشاء باللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤددهی الیک ومن هم من ان تأمنه بدینار لا يؤددهی الیک اللہ ما دمتہ علیه قائمہ ذالک بئنہم قالو لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَخْتَصُ وہ مخصوص کر لیتا ہے وہ مختص کر لیتا ہے یعنی خاص کر لیتا ہے بی رحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ من جسے یشاء وہ چاہتا ہے وَا اور اللہ هو اللہ ذو وَاللہ الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے وَا اور مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ کِتَابِ مِنْ سَي اَحْلِ اَحْلِ الْكِتَابِ کِتَابِ مِنْ سَي مان جو ان اگر تأمان ہو آپ امین بنائیں اسے یا امانت دیں اسے لیکن طور ایک خزانے کی یا ایک خزانے کا امین بنا دیں یو ادد ہی وہ واپس رٹا دے گا اسے الہی کا آپ کی طرف وَا اور مِنْ هُمْ ان میں سے کچھ ایسے ہیں مان جو ان اگر تأمان ہو تأمان ہو آپ امین بنائیں اسے بے دینار ایک دینار کا لَا نَهِي یو ادد ہی وہ ادا کرے گا اسے لَا نَهِي لَا نَهِي مانتے ہیں تو وَا کا ترجمہ ویسے تو اور ہوتا ہے لیکن موقع کی حساب سے کبھی حالانکہ اس کا ترجمہ ہوگا اور کبھی یا بھی ہوگا تو یختصو کا روٹ ورڈ ہے خوا سود سود تو کسی چیز کے بعض افراد کو دوسروں سے علاق کر کے ان کے ساتھ خصوصی طور پر بلداؤ کرنا اس کو یختصو کہتے ہیں یعنی خاص کر لینا کسی پر خصوصی نوازش ہو تو اسے خاص کر لیا جاتا ہے اور کنتار کی روٹ ورڈ ہیں قاف نون طورہ کنتر خزانے کو کہتے ہیں تو جو اس کے شروع میں بازر بھی ہے اس کا ترجمہ ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی ساتھ کبھی پر کبھی کا کبھی کی کبھی کے کبھی کو بھی ہوتا ہے اور دمتا اس کا روٹ ورڈ ہے دا واو میم تو اس سے پہلے اگر میم زبر ما ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے ترجمہ کریں گے یعنی ما دمتا آپ ہمیشہ رہیں تو آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ سبانہ اللہ اپنے فضل کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں یعنی اللہ سبانہ تعالیٰ تو ہر قوم کو اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے شرطی کہ وہ قوم اپنے آپ کو اس فضل کا اہل ثابت کرے تو ایک زمانہ تھا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس فضل کا بہرابار فرمایا تھا اور جب وہ اس کے اہل نہیں رہے تو کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ہر درجہ خائن بھی ہیں یعنی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اس لیے وہ مومنوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ان سے فریب نہ کھانا کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس دھیر سارا مال بھی بطور امانت راکھ دیں تو وہ آپ کو مانگنے پر فوراں واپس دے دے گا لیکن کوئی ان میں سے اس طرح کا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں تو جب تک آپ بڑے شد و ماد اور منت و سماجد کے ساتھ مطالبہ نہ کریں وہ آپ کو ایک دینار بھی واپس نہیں دے گا ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے دین میں انپرد لوگوں کے اموال کھانے میں کوئی حرج نہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نہاق مال کھانے کو حرام قرار دیا ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف دیکھئے کہ اہل کتاب کی مذہبت کے دوران میں بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کچھ خوبی تھی تو اس کو بیان کیا ہے مذہبت صرف ان کی فرمائی ہے جو اس کے حق دار تھے امانت ادا کرنے والوں کی بہترین مثال ہے جو کہ سید بخاری میں مذکور ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک شخص کا ذکر فرمایا اس نے بنی اسرائیل کی ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے اس نے کہا پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اتبار ہو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے پھر اس نے کہا کہ اچھا کوئی زامن لاؤ قرض مانگنے والے نے کہا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے اس نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی چننج اس نے ایک مقررہ مدد کے لیے اس کو قرض دے دیا یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر سفانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری یعنی کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدد تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے تیہ پائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے لیکن کوئی سواری نہیں ملی آخر اس نے ایک لکٹی لی اور اس میں سراح کیا پھر ایک ہزار دینار اور ایک مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بیجے جا رہے ہیں اور اس کا مو بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آیا پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلا شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ کافی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پا گواہ کافی ہے تو وہ مجھ سے راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا دوں لیکن اس میں کامیہ بھی نہیں ہوئی اس لیے اب میں اسے تیری ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریاء میں بہا دی اب وہ لکڑی دریاء میں تھی اور وہ صاحب کرزدار واپس ہو چکے تھے مگر فکر اب یہ بھی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکیں دوسری طرح وہ صاحب جنہوں نے کرز دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لے کر وہاں انہیں ایک لکڑی ملی جس میں مال تھا انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے اندر کے لیے لے لی لیکن جب اسے چیرا تو اس میں دینار نکلے اور ایک ختم نکلا سبحان اللہ کچھ دنوں بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو کرز خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچ لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کیلئے سوار ہوا مجھے اپنی کوشش میں کامیہ بھی نہیں ہوئی پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی مگر اس نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں اس پر قرض خواہ نے کہا کہ اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جس آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا لہذا تم اپنے ہزار دینار لے کر خوشی خوشی واپس لاوٹ جاؤ یہ بخاری میں موجود ہے تو دیکھیں ان کے یقین پر اللہ سوالہ نے ان کی مدد بھی کیسے کر دی تو امی انپڑ کو کہتے ہیں اب لوگوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا خواہ وہ اسرائیلی ہو یا عرب بلکہ اسلام نے تو کسی زمی کے مال کو بلا اجازت لینا جائز قرار نہیں دیا اور نہ کسی حربی کافر کے مال کو خیانت سے کھانے کی اجازت دی ہے چاہے کہ مسلمان ہے کافر ہے مشرق ہے کوئی بھی ہے کبھی کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرنا اس کے ذمہ ہے اس کے اوپر فرض ہے اور افسوس اس بات کہہ کہ یہود کی طرح بعض مسلمان بھی کفار کے ممالک میں سود کے لین دن کے لئے کہتے ہیں کہ دار الحرب میں سود جائز ہے اور دار الحرب بھی اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہی ہے خواہ ان سے جنگ ہو رہی ہو یا نارو ہو رہی ہو وہ وہاں پہ سود کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ بہت سے مسلمان ہمارے ایسے ہیں جو امانت کا خیال نہیں کرتے حالانکہ پل سرات پر دو کنٹے ہوں گے ایک امانت کا کنٹا ہوگا اور دوسرا ہوگا رشتے داری کا اگر کسی نے ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا تو کنٹے اسے کھینج کر دو زخمیں گرا دیں گے استغفر اللہ اللہ سوال اللہ سے دعا ہے کہ اس قابل بھی بنائے کہ ہم کسی امانت اپنے پاس رکھیں اور اس قابل بھی بنائے کہ ہم اس کا پوری طرح سے خیال رکھ سکیں اور اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے ادھار لیں تو صحیح مدد پر اس کا ادھار اسے واپس کر سکیں آمین یا رب آلمین وآخر دوانا ان الحمدللہ رب آلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ